ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک پو لاری فوڈ ہب آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں کیمے کا سموسہ یا تو آپ اسے کیمے کی گجیاں بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ خستے دار اور ٹیسٹ میں تو بہت ہی امدہ ہے یہ ہمارے سموسے کا آوٹر لکھ الحمدللہ اور اس کا انر لکھ بھی ہمیں ایسے ہی الحمدللہ رکھنا ہے جیسے ہمارا کھانا دکھنے میں بھی لا جواب ہو ویسے ہمیں کھانے میں بھی لا جواب لگے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو یہاں میں نے پانسو گرام میدہ لیا ہے ایک پیالی تیل اجوائی منگریلا کلونجی بھی بولتے ہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں اب ہمیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس سموسے کو خستے دار کرنے کی مونو پولی کیا ہے تو چلیے بتاتے ہیں اب ہمیں اسے خستے دار کرنے کے لئے کرنا کیا اس کو اچھے سے رب کرنا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ہتیلی سے دوسرے ہتیلی سے اس کو اچھے سے رب کیجئے اس کو جتنا اچھا ملیں گے اتنا ہی خستے دار یہ آپ کا سموسہ تیار ہوگا آپ کو تب تک رب کرنا ہے کہ جب تک آپ اس مٹھی میں ایسے بند کریں تو یہ ایسا گول ہو جائے اگر ایسا ہو گیا تو یہ بلکل ریڈی ہے پھر اس کا ڈو بنا کے دس منت چھوڑ دینا ہے اب ہم کیما ریڈی کرتے ہیں یہاں میں نے بیف کا کیما لیا ہے آپ کسی چیز کا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو ٹھیک لگے یہاں میں نے ادرا کلیسن برچے کا پیسٹ لیا نمک حلدی کیما پیاز اور گرم مسالہ یہاں میں نے روکھے کیمے کا یوز کیا ہے یہاں میں نے ککر میں تین سے چار بڑے چمچ آئیل ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھے سے ہیٹ ہونے دیتے ہیں اس کو تب تک ہیٹ کریں جب اس میں سے دھوان آ جائے دیکھیں کہ تیل بہت اچھے سے ہیٹ ہو گیا اب ہم اس میں اپنا پیاز ایٹ کریں گے یہاں میں نے پیاز ایٹ کر دیا ہے اب ہم اسے لائٹ پراؤن ہونے تب اس کو فرائی کریں گے اس کو ہمیں چلاتے رہنا ہے ورنہ یہ پیاز جل جائے گا یہ ہمارا آل موسٹ ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اب اس میں کیما ایٹ کریں گے ہم نے سارا کیما ایٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے اب ہم اس میں ہلدی ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون جو میں نے ادرک لینسن کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ ایٹ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں زرا سا بھی پانی نہیں ایٹ کریں گی اس کو بلکل ریڈی کرنا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اسے ہم دو ویسل لگائیں گے یہ کیما بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنا کرم مسالہ ایٹ کر رہے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے اس میں زرا سا بھی پانی نہیں ہے یہ بلکل ری ہے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے دس سے پندرہ منٹ اب ہم چلتے اپنے ڈو کے سائیڈ یہ ہمارا ڈو بلکل ریڈی ہے دس منٹ تک اس کو میں نے چھوڑ کے رکھنا تھا یہ بلکل پوفیکٹ ہے یہ کیما بلکل تھنڈا ہو گیا اب ہم اس میں مرچا اور پیاج آئٹ کر رہے ہیں نیکسٹ اب ہم اس میں دھنیا پتی آئٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے چلا لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا یہ ہمارے سموسے کا انر لک تیار ہو گیا اب ہم چلتے ہیں آؤٹر لک کے سائیڈ یہ دیکھئے میں نے ایک بہت بڑی سی روٹی اس کو بیل کے رکھ لی ہے آپ اس کی تکنس دیکھ سکتے ہیں اس کو زیادہ موٹا نہیں کرنا روٹی سے تھوڑا سا موٹا کرنا ہے اور اس کو میں گلاس سے کٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کٹر ہے تو آپ کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں میں گلاس کا یوز کیا ہے اور اسی طرح میں نے اپنے سارے کٹ کر لیے ہیں اب میں اس کو ایک ایک کر کے نکال لے رہتی ہوں یہ دیکھئے میں ایک ایک کر کے نکال رہی ہوں یہ میں نے سب نکال لیا اب ہمارے سموسے کا مین کام یہاں سے سٹارٹ ہوگا تو ویڈیو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو پوری دیکھے گا مین پارٹ یہ ہے کیسے اس کو بناتے ہیں جہاں میں نے ون ٹی سپون کیما ایٹ کیا اور میں اس کے ہاف سائیٹ پانی لگا رہی ہوں جس سے یہ چپک جائے دیکھئے اور اس کو اچھے سے اٹھا کے دونوں کو چپکانا ہے اور اس کو اچھے سے ٹائٹ دبا دینا ہے اب یہاں زیادہ کچھ کرنا نہیں کرنا کہا ہے اس میں پریس اینڈ ٹویسٹ یہ دیکھئے پریس اینڈ ٹویسٹ پریس 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 اینڈ ٹویسٹ پریس اینڈ ٹویسٹ GriffPro ایسے کر کے ہمیں اپنے ساموشی کو پریڈی کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کئی بار اس کو شیئر کیا ہے کیسے کرنا ہے پریس اینڈ ٹویسٹ تو آپ دیکھ لیجئے یہاں میں آپ کو بلکل اب اس پاس سے دکھا رہیوں پریس اینڈ ٹویسٹ壁 اور پریس اینڈ ٹویسٹ ہم کو پورے ساموشی کے ساتھ بس یہی کرنا ہے پریس ٹویسٹ یا دیکھئے بلکل پریس اور ٹویسٹ پریسٹ اور لاسٹ میں وہی سے ٹویسٹ کرنا ہے جہاں پریس کریں گے وہی لاسٹ كورنہر سے ہم اس کو ٹویسٹ کریں گے ایسی کر کے ہم اپنا سموسہ ریڈی کر لیں گے یا تو آپ اس سے کچھ یہاں بھی کہہ سکتے ہیں یہاں تو میں ایسے کیمے کا سموسہ کہتی ہوں اگر سموسہ کیمے کی کچھ یہاں کہنا سا работیں تو اس کو کیمے کی کچھ یہاں بھی کہہ سکتے ہیں یہ بیا نے اپنا سارا سموسا ریڈی کر لیا اور یہاں میرا آئل بھی ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو بالکل میڈیم لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کریں گے اس میں ہائی فلیم بالکل نہیں کریں گے بالکل لو ٹو میڈیم فلیم سے اس کو فرائی کریں گے اس کو زیادہ فرائی نہیں کریں گے جب یہ لائٹ پنک ہو جائے تو اس کو نکال لیں گے یہ بہت ہی خستے دار ریڈی ہوگا یہ دیکھئے ایسا جب کلر آ جائے تو آپ اس کو نکال لیں گے اس کو آپ ہرے دھنیے کی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس ہرے دھنیے کی چٹنی کی ریسپی میرے چینل پر ہے لاری فوڈ ہف پہ آپ کو اس کی سیپریٹ ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں ایٹ کر دوں گی تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کیمی کا سموسا پسند آیا ہوگا یا کیمی کی گزیا پسند آئی ہے تو اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں نیچے ایٹ کر دوں گی تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ترکتے کے لیے باب بائی ٹیک کیا اللہ حافظ